نعمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز دوست و بزرگو میرے پیناتے پر آسلام علیکم کی حالاتی ٹھیک ہو طبیعت مزائی ٹھیک نے آج جمعہ تا مبارک جی سب تو پہلے سارے نو جمعہ مبارک ہوئے جی جمعہ دی بڑی فادیت ہے ساڑے دین اسلام دے وچے کہ جتنے بھی اہم کام ہوئے سارے جمعہ دن ہوئے نے حضرت آدم علیہ السلام دی تیری تخلیق ہوئی آپ پیدا ہوئے جمعہ دن ہوئے اس طرح جنہیں بھی بڑے عذاب آئے انبیاء کرام طور جو بھی جمعہ دن آئے پھر ساڑے مسلم حسطی اسلامی حسطی درہ سب تو بڑا واقعہ واقعہ کربلا ہویا وہ بھی دس محرم جمعہ دن سی اور یہ بھی ہے کہ جو تو قیامت آنی ہے اس دن بھی جمعہ دن ہونا ہے ساندہ اگر باقی جتنہیں نہیں پتا لیکن دن در ضرور پتا ہے کہ جمعہ دن ہوئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اصلا ساریانو دین اسلام تو صحیح طرح چلنے تو فیق عطا فرماوے اور دودھ کریم جو ہے دودھ شریف ہے یہ جمعہ والے دن خاص طور پر ویسے تو ہر وقت پڑھنے تھے یہ سوموار پیر اور جمعہ والے دن جمعہ المبارک کو یہ باقصر پڑھا کریں ٹھیک ہے جو بندہ آپ سرکار کا فرمان ہے جو بندہ پریشان ہو غم زدہ ہو کسی ٹینشن میں ہو تو وہ دودھ پاک قصر پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساری پریشانے دور فرما دیتے ہیں تو آج جمعہ مبارک دن کے حوالے سے ساتھ چلتے جلتے ایک جو علمیہ ہے ہمارے معاشرے کا اس کے سلسلے میں تھوڑی سی آپ کو بات بتا دوں کہ آج کل یہ چیز ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو سکی ہے اور اس کے اوپر ہم بالکل کوئی توجہ نہیں دے رہے بلکہ بڑی خوشی سے ہم یہ چیزیں کر رہے ہیں غلط کم کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں بقاعدہ واضح حدیث ہے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں دوزگی ہیں جبکہ ہمارے معاشرے میں اللہ معاف کرے استغفراللہ یہ چیز بڑی قصص سے اور بڑی فراغتلی سے ہم یہ کر رہے ہیں جو لینے والا ہے وہ تو لے رہے ہیں ہم دینے والے بھی کافی واقعات ایسی ہوئیں کہ ہمارے تفاتر میں ہم لوگ جائیں تو ہم سے مراد پورے معاشرے کی بات کر رہا ہوں میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں تو ہم لوگ جائیں تو کیا ہوتا ہے جو نیب کاسد ہوتا ہے چپڑاسی ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہمیں دو سو ربیتے ہو تین سو دو چار پانچ سو دو تو ہم آپ کے فائل ابھی سین کرواک دیتے ہیں تو جناب ایک دوست نے بتایا کہ میں گیا لودرہ وہاں پہ ایک آفیس میں میں جانا جانا تھا تو یہ کافی پرانی بات ہے آج سے چھ سات سال پرانی بات ہے تو وہ جناب اس نے کہا جی میں نے وہ نیب کاسے ملا اس نے کہا بھئی مجھے دو سو روپے دے دو فائل آپ کی سین ہو جی اس نے کہا وہ اسلامی بندہ تھا مذہبی آدمی تھا دینی آدمی تھا وہ اس نے کہا بھی میں رشوت نہیں دیتا ہوں ویسے آپ کو مٹھائی کے طور پر آپ لیں تو میں دے دوں گا وہ بھی فائل سین ہونے کے بعد ویسے رشوت آپ کہیں پہلے دو یہ میں نہیں کرتا ہوں یہ رشوت ہو جاتی ہے جی اس طرح بیس انبیسہ ہوتا رہا ان کی بات نہ بنی وہ بندہ اس کی فائل سین واپس آ گیا دو سو دن پھر گیا تو اس نے بیٹھ کے وہ اندازہ لگایا کہ دو چاہ دن جب چکر لگے نہ تو اس کا خرچہ ہزار سے بھی زیادہ ہو گیا تو مجبور ہے اس نے پھر ادوسہ دیا اور فائل سین کروا یہ ہمارے معاشرے کا علمی ہے اور یہ تو اس کے مجبوری کے ساتھ دی ہے ہے یہ بھی نجائز لیکن کچھ لوگ ہیں وہ جاتے کہتے ہیں یہ پکڑو جار پیسے جلدی کوئی میری فائل سین کراؤ تو وہ بالکل نجائز ہے بھائی جان ہم خود اپنے لئے دوزک خرید رہے ہیں لینے والے بھی اور دینے والے بھی دینے والے کا یہ اس کا یہ ایک بہانہ آ جاتا ہے کہ ہماری مجبوری ہے بھائی مجبوری ہے اللہ نے اگر آپ کی قسمت میں چیز نہیں لکھی چھوڑ دوست کو ٹھیک ہے نا اللہ پہ اعتماد کرو اللہ پہ اعتقاد لاؤ اللہ پہ یقین لاؤ تو اللہ تبارک وطلہ آپ کے لئے آسانیہ پیدا کر دے گا کوئی اچھا بندہ بھی دے گا آپ کے کام ہو جائیں گے رشوت سے بچوں بھائی اس کو ہم نے معمول بنا رہی ہے اور ہمارے ادارے اللہ تعالی ان کو حدیت دے ادارے میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سارے لوگ جیسے نہیں اچھے بہت اچھے لوگ بھی ہیں لیکن زیادہ تار یہی پریکٹس ہے کہ کیپٹ لوگ ہیں پیسے لیتے ہیں اور کام کرتے ہیں بغیر پیسے کے کام نہیں ہوتا تو میری دعا ہے اللہ تعالی سے اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے بچائے اور ان لوگوں سے میری عذاب جائے یہ چند دن کے دنیا ہے آپ لوگوں نے اس جہان کو چھوڑ جانا ہے تو اگلی دنیا کے فکر کرو وہاں پہ دیکھیں نا یہ جو فرمان ہے نا یہ نماز اللہ غلط نہیں ہو سکتے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں دوزگی ہیں جب اتنی وعید سنا دی گئی آپ پھر یا دھڑنے سے رشوت لے رہے ہو اور دے رہے ہو خدا کا خوف کرو ٹھیک ہے ہمارے معاشرے کے جو زوال کا مین وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم دن باقی معاشرے ترقی کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ لیں بریٹش معاشرہ دیکھ رہے ہیں کرسچن جیسے کہتے ہیں یہودی دیکھ لیں ہندو دیکھ رہے ہیں سب آگے جا رہے ہیں اور وید ہمارا مسلم خاص طور پر پاکستان میں تو ہم پیچھے جا رہے ہیں یار خدا کے لیے اللہ تعالیٰ کو ہر وقت حاضر نازر سمجھا کرو جو سمجھتا ہے وہ تو غلط کام نہیں کرتا جسے کو پتا ہے کہ اللہ موجود ہے میرے ساتھ ہے تو وہ غلط کام نہیں کرتا آپ لوگ دین سے پیچھے ہٹ گئے ہو تو آپ سے مرحبا میں کسی تنقید نہیں کر رہا ہوں آپ سے مرحبا ہم سب شامل ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اللہ تعالیٰ ہمیں رائے راست پہ لائے اللہ تعالیٰ ہمارے لئے آسانیہ پیدا کرے اللہ تعالیٰ اس نصور سے ہماری جان چلائے یہ جو بہت خطرناک چیز ہے جس کو ہم کچھ سمجھ نہیں رہے تو میربانی کریں ان چیزوں سے بچے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ امان میں رکھے اللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں ہمیں ایسی برائیوں سے دور رکھے اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو ایمان کی سلامتی دے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاق نصیب فرمائے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ